ان کے حساب سے یہ لگتے ہیں کہ وہ خان کی حکومت کو ختم کر دیں گے لیکن خان کی حکومت ہمیشہ برقرار رہنے ہے کیونکہ وہ اپنے حق اور دین پر ہے خواب دیکھنے کا کوئی پیسے نہیں ہے بلکل بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے ہماری پوری امید ہے کہ وہ ضرور بنیں گے ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ بہت مشکل ہے چار سال میں اس نے کیا کر رہا صرف ایک ویسے ہی پورا وغنڈا بنایا ہوا ہے میں نے کوئی پارٹر نے جوڑتا عوام ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی بڑھیں گے وہ اندر ان بھی خاتے سے دیکھا جائے تو جنسا ہے نا امران خان کی ایک اتار کے انتر زیادہ ہے سکتا خانسا ہوائیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ پوٹ کڑے ہوں گے اپنے رائٹ کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ امران خان باہر ہوں اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان رکیہ بک ناظرین انتہا ٹائم ہو گیا ہے کہ امران خان ابھی تک جیل کے اندر ہیں اور ان کی پارٹی کے بھی کچھ اچھے حال نہیں ہیں اور امران خان کے جیل سے باہر آنے کے بھی ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے ہم اسی حوالے سے عوام سے کوئیسٹن کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو لگتے ہیں کہ امران خان ایک بار پھر پاکستان کی پرائم منسٹر بنیں گے یا پھر ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے چلیے جا کر عوام سے جانتے ہیں سر ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہو آپ کو کیا لگتے کہ امران خان کی سیاست اب ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے یا وہ پھر ایک بار پرائم منسٹر بنیں گے نہیں جیسے یہ ملک کی اقلاق سازشے کر رہے ہیں دوسری پارڈیاں ان کے حساب سے یہ لگتے کہ وہ خان کی حکومت کو ختم کر دیں گے لیکن خان کی حکومت ہمیشہ برقرار رہنے کیونکہ وہ اپنے حق اور دین پر ہے اس کی مطابق تو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے لیے فرپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگے اور ایسا ہوگے کرپشن کر رہے ہیں ابھی تک تو ان پر کچھ کرپشن یا کچھ کرپشن یا کیس بھی ثابت نہیں ہے وہ جو ان پر کرے جو ان کے اہلے پر اتنے الزام لگائیں گے جو ان پر اتنے الزام لگائیں گے ابھی تک کسی کا کوئی اتنا پروف آپ کیا لگتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے ایک بار یا نہیں یہ انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے عوام کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے وہ انشاءاللہ خود سیاست میں آئیں گے اور ملک کی بھاگ دور کو سبھا لیں گے خواب دیکھنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے بہت مشکل ہے چار سال میں اس نے کیا کرا پرباد کر کے گیا اس کے لائے ہوئے پوتے جو اب غریب آپ مزدور اور میڈل کلاس طب کا پیس رہے لوگ روکی سے تانگ ہیں جو پچیس ہزار تنکھا لینے آلا اپنا چار بچوں یا تین بچوں اپنا گھر کا نظام نہیں چلا سکتا وہ بجلی کا بند برے یا روکیوں کھائے تو اب آپ کو کیا لگتے ہیں کہ وہاں پرائم منسٹر نہیں بنیں گے پاکستان بلکل بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے ہماری پوری امید ہے کہ وہ ضرور بنیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہو لگتے ہیں کہ ان کی پارٹی بلکل اب ختم ہی ہوتی جا رہے ہیں ان کی پارٹی جو مرضی ہو جائے وہاں ان کے ساتھ ہے ہم ان کو پھر زندہ کر لیں گے کوئی بچنا بھی ہے بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے مجھے دعائلات کو دیکھتے ہو لگتے ہیں کہ ان کی سیاست میں سے آہستہ آہستہ ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے اور بلکل ختم ہوتی جارہی ہے ان کی جو پارٹی ہے اس کو دیکھتے ہو لگتے ہیں صرف ایک ویسے ہی پورا بگنڈا بنایا ہوا ہے اندرونی خاتے سے دیکھا جائے تو جنسا ہے نا امران خان کی اقتدار کے اندر زیادہ ہے اس لیتا ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے امران خان کا ضروری ہے ہر شہ مانگی ہر شہ مانگی ہر شہ مانگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یا مٹ چکے یا پھر دوبارہ وہ پرائیم نیسٹر بنیں گے پاکستان کی ان کی پارٹی کے حالات بہت خراب ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک وہ جیل میں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ امران خان نو ڈاؤٹ ایک پاکستان کی بڑے لیڈر ہے اور جہاں تک میرا خیال آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ باہر آئیں گے پرائیم نیسٹر بنیں گے یا نہیں اس کے والے سے میں یہ آپ کو کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایچیٹیوڈ کے پی گورنمنٹ کا ہے اور ان کے سٹنگ سی ایم کا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ امران خان باہر آئے اسی کے نام پہ وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں اور اسی کے نام پہ وہ ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گالی گلوچ کی سیاست ہے حالانکہ یہ ایک ایچیٹیوڈ جو ہے نا یہ بڑی سیٹ کا ہونا نہیں چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے اس سنیریو میں امران خان کو باہر خود بھی آنا چاہیے اور اسی کے پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ باہر آئے اچھا لیڈر ہے بڑا لیڈر اپنے سپورٹ کی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن یہ جو اس نے کے پی گورنمنٹ نے گند مچھا ہے وہاں پورے پاکستان میں آپ ٹرسٹ کریں خان باہر نہیں آئے گا جب تک یہ لوگ نہیں ٹھیک سے اپنی گورنمنٹ کو چلائیں گے اور بیڈ کے ایک ٹیبل پر معاملات کو حل نہیں کریں گے تو اس کا سی ریزن یہ کہ اگر یہ لوگ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تو پاکستان کی معاملات حل نہیں ہوگی میں خلال کے پیجڈ یہ لوگ جلسوں میں اور ڈانس ڈوز کی والی پارٹیوں میں بزار دیں سنی ہے خان صاحب الپاکستان کی جو مات ہے پی ٹی اس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور امت مسلم کا میں سمجھتا ہوں لیڈر ہیں اور پورا پاکستان الحمدللہ چیز کو جانتا ہے خان صاحب ہائیں گے اور انشاءاللہ بھاری ایک شرکت سے آئیں گے اور اس ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں اہم دنسکیدار وہ خارتہ بتا کریں گے ہم لوگ پپوٹ کڑے ہوں گے اپنے رائٹ کے لیے سیونٹسیمنیر سے جو مرتا ہوتا آ رہے ہیں اب جا کے سب کو ریلائز ہوا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہے ہیں ستائیس سالہ سیاست میں خان صاحب صرف دیا یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو شہر دیا ہے اور عوام اب اس پوائنٹ پہ آگئی ہے کہ جب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا عوام کھڑی ہوگی خان صاحب ہائیں گے اس ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کے معاملات بھی اچھے ہوں گے جیل سے باہر آئیں گے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے چینل قبل ایم نیوز